موسیقی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اورنگز فاروقی صاحب یہ تمام بحریہ متاثرین سے ظاہر یک جہتی کے لئے آئے ہیں آئیے پہلے ان کی گفت کو سنتے ہیں بحریہ ٹون میں ہونے والا واقعہ جس میں یہاں کے رہشیوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں جو املاک تھی ان کو نقصان پہنچایا گیا یہ تمام کی تمام صورت قابل مزمت ہیں دو چیزیں یہاں آٹھ کر جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج ہر آدمی کا بنیادی حق ہے وہ احتجاج کہیں بھی کر سکتا ہے اور اپنی بات کسی تک پہنچانے کے لئے اس کے دروازے پر بھی بیٹھا جاتا ہے اس کے درخواست بھی دی جاتی ہے وہاں پر جمع ہو کے گفتگو بھی کی جاتی ہے اس احتجاج کے دوران ایسے ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ اندر آئے اور اندر آنے کے بعد انہوں نے توڑ پھوڑ کی آگ لگائی اور میری اطلاعات کے مطابق یہاں جو بینکس دے ان کو لوٹا اور اس کے علاوہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کھاروبار کر رہے ہیں ان کی دفاتر کو جلایا یہ جو واقعہ ہے یہ قابل مزمت ہے یعنی یہ طرز اختیار کرنا اور نقصان پہنچانا اور جلاو گھراؤ کرنا یہ بار ہر کسی صورت میں درست نہیں ہے اس پر ہم آپ تمام اہلیانیں بہریہ ٹاؤن اور یہاں کے مکینوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کے لیے یہاں ہیں ہم آپ کے دکھ میں اور اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں افسوس ہوا ہے اس افسوس کے اظہار کے لیے آپ کے پاس آ کر ہم آپ سے افسوس کر رہے ہیں اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ احتجاز کر رہے تھے ان کا تو احتجاز تھا لیکن احتجاز کی صورت میں جو لوگ اندر آئے اندر آ کر انہیں جو کچھ کیا یہ رد عمل درست نہیں تھا اور اس کا آج کل جدید ہر چیز صورت موجود ہے تصویریں موجود ہوں گی زیارہ کیمرے لگے ہوں گے یہاں ان کیمرے کے صورت میں انہیں گرفتار کیا جائے دوسرا جو سوالیاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے وقت تک یہ سب کچھ ہوتا رہا تو انتظامیاں کہاں تھی اور سیکورٹری کہاں تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکورٹری جو یہاں کی مقامی سیکورٹری تھی آخر وہ یہاں سیکورٹری ہے وہ کہاں ہیں اس نے کیوں روک تامنے کی اس کے بعد جو ہمارے جو ملکی یا شہر کی سیکورٹری دارے تھے وہ کہاں سے اتنا کچھ ہوتا رہا اور وہ یہاں نہیں پہنچ گئے یہ ایک بہرال علمی ہے بعض ازاد کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ سب موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ ہوتا رہا اگر وہ نہیں پہنچے تو یہ بھی بہت خطرناک بات ہے لیکن اگر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد پھر بھی سب کچھ ہوتا رہا یہ اس سے جو ہے وہ غلط بات ہے لہٰذا اس کا نوٹس لیا جائے اور تحقیق کی جائے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ فورسس کی موجودگی میں آگ لگی اور لوگ کے مکانات جل گئے ایک بات اس میں اور ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کو اس طرح کا رخ دے کر اس کو کسی قومیت کی طرف لے جانا یہ درست عمل نہیں ہے یعنی یہاں بیریٹون میں میری اطلاع کے مطابق تو سب ہی رہتے ہیں یا پنجابی ہیں یا مہاجر ہیں یا پتھان ہیں یا سندھی ہیں یا سراکی ہیں یا میمن ہیں یہ سب کا نقصان ہوا ہے اور تمام لوگوں کا نقصان ہوا ہے یہ کرنے والا کسی زبان سے ہے کسی قوم سے بھئی غلط کام کرنے والا کسی قوم اس سے قوم کا کیا مطلب ہے اس سے تو ازاد خود فرد افراد جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو کسی ایسی ہوا دینا جس سے لسانیت کی بو آئے یا اس سے کوئی ایسی تفریق پیدا ہو یہ درست عمل بھی نہیں ہے اس کو بھی رد کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ سب کے کسی کو ان کو بچانے کے لئے بھی آگے نہیں آنا چاہیے یہ بھی غلط عمل ہوگا کہ اگر وہ کسی زبان کا بولنے والا ہے تو وہ کہہ جیے میرا نہیں غلط کام جس نے بھی کیا اس کی روک تھام ہونی چاہیے اس لئے ہم آپ سے ازار ایک جیتی اور ازار امدردی کر رہے ہیں اس لئے ہم یہاں ہیں آپ کا نقصان ہمارا نقصان ہے ہم سب مشترک اے کو ہیں اس ملک کا نقصان جہاں کے ہی بھی ہوگا وہ ہم سب کا نقصان ہے وہ اگر بحریہ ٹون میں ہو تب بھی وہ اگر لیاری میں ہو تب بھی یا کسی اور کالونی میں جا کر ہو تب بھی وہ عوام کا نقصان ملک کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے چلتے چلتے آخری بات یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ جو لوگ یہ اپنے احتجاج کے لیے آئے تھے آخر کیا مسئلہ ہے ان کو احتجاج کی ضرورت کیوں پڑی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو ان کی زیادتی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہے تو ان کی زیادتی کا ازالہ بھی ہونا چاہیے یہ جو اردگرد کی مقامی آبادیاں ہیں ان کو اگر کوئی اس سے پریشانی ہے اور پرابلم ہے بیریہ ٹون سے انہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے اور بیریہ ٹون کے لوگوں کو انتظامیوں کو ان کی بات کو سننا بھی چاہیے اور ان کو جو ان کا اگر نقصان ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ زیادتی بھی ختم ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیونکہ ہم تو کھلے لوگ ہیں دیکھو ہمیں منافقت نہیں آتی کہ ہم یہاں کے کچھ اور بات کریں اور کچھ اور بات کریں جو بات دل میں ہو وہ کرنی چاہیے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو اس کے بات کرنی چاہیے اگر باہر کے کسی گوڑ کے کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی غریب کا گھر گرتا ہے وہ بھی نہیں گرنا چاہیے اگر کسی کو گھر سے بے دخل کر کے زبردستی اس پر بلڈوزر چلائے جا رہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں کے کسی کی گھر کو آگ لگائے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زبردستی کسی کیاں گز کر اس کے چادر چاردیوالی کے تقدس کو پامال کرنا خوف و آراز پھیلانا یہ طریقے درست نہیں ہیں اگر کسی کا زیادتی ہے اس کی زیادتی کے ازالہ ہونا چاہیے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوئے ہے ان کے زیادتیوں کا بھی ازالہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ملکی دفیقہ تفہمید آپ نے بہت ہی بہترین اور یہ بیان دیا تمام قسم کی آپ نے نفردوں کو مٹایا یہاں پہ ہماری اطلاق سے مطابق جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق ہی زلہ ملیر یا پورے کراکی سے نہیں ان کا تعلق ان کے شناختی کارڈ یا تو زلہ سن یا نوشیر و فیروز سکرنڈ حالہ ان علاقوں سے لوگ ہیں جن کو اس اس پی ملیر کی مطابق افتار کیا گیا ان کے شناختی کارڈ بھی یہاں کے نہیں ہے تو یہ بات تو ہم آپ کو میڈیا کہونے کے ناتے بڑے وصوف سے بتانے کہ یہ احتجاج بالکل یکے بعد دیگرے صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اچانک نہیں تھا یہ ایک باز آپ تا منصوبہ بندی کے تحت ہوئے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے میں نے تو پہلے کہہ دیئے جو بھی اس پر ملوث ہیں وہ کہیں کے بھی ہیں اگر ان کا مسئلہ نہیں ہے زلہ ملیر والوں کو احسان والوں کو اگر بہریہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کا یہاں نہ بنتا ہی نہیں ہے یہاں میں نے بھی کہہ دیا کہ جو لوگ مستحق ہیں ان سے زیادتی ہے اس کا حضالہ ہونا چاہیے جنہوں نے اندر گڑھ بڑھ کیے ان کے ساتھ بھی قارون کے مطابق تاکہ اہندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے جس سے ملک ملت میں انتشار ہو یا ایسے پر امن علاقے میں جو لوگ یہاں آتے کس لئے ہیں لوگوں نے اپنا سرمایہ کیوں خرص کیا اسی لئے خرص کیا کہ وہ امن چاہتے ہیں اگر یہی بد امنی ہے تو اس سے اچھا وہ دوسرے علاقوں میں ٹھیک نہیں تھے وہی پر چلا جائیں جو متاثر ہیں ہیں یہاں کے ان کو باقیدہ معاوضہ دینا چاہیے جو ان کا نقصان ہوئے اور ہماری اطلاع کے مطابق اچھا خاص نقصان ہوئے چند گورنمنٹ پی کریں چھو کہ یہ تو ملک اندر ہے